بہت بہت سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل راجیس گرو جی پر اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا جس سے آنگے آنے والی بیڈیو کا نوٹی پی کیسن آپ کو مل جائے گا دوستوں سورج چاہے کتنا ہی تپ لے لیکن سمدر کو کبھی نہیں سکا سکتا اتیتی سکچک کی جب ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں کچھ بھائی کمنٹس کرتے ہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے دوستوں جرور ہوگا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کرنی سینہ نے جو آندولن کیا تھا اور سرکار نے ان کی کچھ جو اٹھارہ مانگے تھی ان پر کہا ہے کہ ہم یہ مانگے مان لیں گے لیکن اتیتی سکچکوں کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کیا ہماری مانگ سامل ہے یا نہیں ہے کئی بھائی بول رہے ہیں کی سامل ہے اور کئی بول رہے ہیں سامل نہیں ہے دوستوں اس کے بعد میں جو ایک اور ویڈیو آنے والی ہے اس میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ ایک اتیتی سکچک سے رسپت لی تھی جس کا پڑینا مغتنا پڑا اس کو لے کر میں ویڈیو اس کے بعد میں جو نیکسٹ ویڈیو آنے والی ہے وہی ہوگی لیکن آپ کو ایک اپڈیٹ سکرین پر بتا دیتا ہوں جس سے کہ آپ کلیٹی آپ سمجھ جاؤگے کہ کئی نی سے نہ کی جو مانگیں مانی ہیں کیا ان میں اتیتی سکچک بھی سامل ہیں روجگار سائق بھی سامل ہیں آسا کاریہ کرتا بھی سامل ہیں اے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جیون سینگ سیرپور اتیتی سکچکوں روجگار سائقوں سوست کرمیوں آؤٹسورس کرمچاریوں اتیتی بدوانوں والی مانگ کرمانگ دس راج سرکار دوارہ بنائی گئی کمیٹی میں سامل ہیں لیکن کچھ کارنوں سے سرکار دوارہ جاری 18 مانگ میں نہیں لکھی گئی ہیں منتری جی نے ساپ ساپ کہا ہے کہ ہم 18 کے بعد بھی بہت سی مانگوں کو سامل کر سکتے ہیں لیکن کوئی لیمٹ نہیں ہے تو یہاں پر اے جیون سینگ سیرپور جی نے کہا ہے کہ مانگ تو ساہد مان لی ہے لیکن سرکار نے جو 18 مانگیں بتائی ہیں جو مانی ہیں ان میں اتیتی سکچک روجگار سائق یہ لوگ سامل نہیں ہیں تو دوستوں مانی ہیں یا نہیں مانی لیکن جب تک سرکار کا OPCL لیٹر نہیں نکلے گا تب تک ہم یہی کہیں گے کہ ہماری مانگوں کو ساہد نہیں مانا ہے یہ اچھی طرح آپ بھی جانتے ہیں دوستوں کیونکہ سرکار کی طرف سے بہت سے آزباسن ملے اتیتی سکچکوں کے لیے کہ اتیتی سکچک جلدی ہی نیمت ہونے والے ہیں روجگار سائق اتیتی سکچکوں کی کمیٹی بنا کر تین ماہ میں ہم نیڑنے لیں گے لیکن ایک اپ ڈیٹ اور جو اتیتی سکچکوں کے لیے ہے اور یہاں پر اسکول اتیتی سکچک سنگ سمیتی سمن بے مدھ پردیس نے کہا ہے اب انہوں نے آباج لگائیے سمبو بھئیہ کے لیے آدھرنیے سمبو بھئیہ آدھرنیے سنیل پریہار جی آدھرنیے جنگدیش جی اور پردیس کے سبھی ادیتش مہود ہے ایون سمست پد ادیکاری مہود ہے آپ سبھی سے نیویدن ہے کہ سمائے بہت کم ہے اگر آپ لوگ اتیتی سکچک کے حط میں باقائی کام کرنا چاہتے ہیں تو جلد سے جلد ایک آندولن کی تاریخ گھوسٹ کریں اور اے آندولن ایک دو دن نہیں ہونا چاہیے بلکہ اتیتی سکچک کو نیمت اگر ہونا ہے تو ہمیں بلیدان دینا ہوگا کیا آپ لوگوں نے سوست سمبیدہ کرمچاریوں کا آندولن نہیں دیکھا کیا آپ نے کرنی سینہ کا آندولن نہیں دیکھا آپ سب نے دیکھا پر ہم اتیتی سکچک گھر سے باہر نہیں آ رہے ہیں سبھی اتیتی سکچکوں اور اپنے بیوی بچوں ماتہ پتہ بھائی بین کی قسم ہے کہ نکلو گھر سے باہر انتہ آپ اسکول سے باہر ہونے والے ہو یاد رکھنا بلکل واقعی میں ہنڈیٹ پرسنٹ یہ بات صحیح ہے کہ اس بار سے اگر اتیتی سکچکوں کا کچھ نہیں ہوا تو اتیتی سکچکوں کی چھٹی ہونے والی ہے یہ بات آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں رہانے والا بھابس تو دوستوں مد پردیس کا جو اتیتی سکچک الپ ماندے پر چودہ برسوں سے سیوہ دے رہا ہے آج اس کے اندر ایک ڈر ہے دوستوں ڈر یہ ہے کہ اب ہمارا نیمتی کرن نہیں ہوگا لیکن ہو سکتا ہے بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ سمائے بڑا ولوان ہے اور آنے والا سمائے ہمارے لئے مہت پون ہے دوستوں کیونکہ جب پہلے ہم نے آندولن کیا تھا جبرجست پچیس پرسنٹ آر اکچھا ہم کو ملا اتیتی سکچکوں کا ماندے ڈوال ہوا گھسا پٹا ماندے ملتا تھا دوستوں سو ڈیڑھ سو دو سو روپے برگ ایک دو تینوں میں لیکن ہمارا جو آندولن سے ہی یہ سب کچھ ہوا اور اگر اب اس بار آندولن ہوتا ہے جو پردیس کمیٹی اتیتی سکچکوں کے بڑے بڑے دگج جیسے سمبو بھائیاں ہیں جگدیش ساستری ہیں سنیل پریہار جی ہیں سب ہی کو ملنا ہوگا سب ہی ایک ہو کر جب سب ہی ایک ہو جائیں گے تب ہی ہمارا آندولن ہوگا کیونکہ دو چال لوگ آندولن نہیں ہوتا دو چال لوگوں سے آندولن کے لیے سنکھیا بل ہونا چاہیے دوستوں یہ بات آپ باقی جانتے ہیں لیکن اب کی بار جرور مدد پردیس کے اتیتی سکچکوں کا کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے بھائیوں لیکن سکچک بھرتی لگاتار نوٹی پی کے سن جاری ہوتے جا رہے ہیں اس سے اتیتی سکچکوں کو ڈر ہے سب سے بڑا ڈر یہی ہے کہ اب جو سکچک بھرتی ہوگی کیا اس میں اتیتی سکچک باہر ہو جائیں گے جی بلکل باہر ہوتے آ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا برگ ایک برگ دو برگ تین سبھی کی بھرتیوں کے نوٹی پی کے سن جاری ہوئے برگ تین کی بھرتی ہونے والی ہے دوستوں اور برگ دو میں بھی بہت سے اتیتی سکچک بہار ہو گئے اس کے بعد میں پدوں کی بردی ہو گئی برگ دو میں پھر بھی اتیتی سکچک لگاتار بہار ہوتے جا رہے ہیں لیکن اب جو بچے ہوئے ہیں جو برطمان میں کاریرت ہیں جو سکچک پاترتہ پر اکشا پاس ہیں دوستوں ان کے لیے کچھ نہ کچھ پولیسی بنا کر سرکار کو ڈاریکٹ نیمت کر دینا چاہیے آپ باقی جو بچے ہیں ان کی ببھاگیا پر اکشا لے لینے چاہیے اے آپ کتنے لوگوں کا کہنا ہے کہ سکچک پاترتہ پر اکشا پاس اتیتی سکچکوں کو نیمت کر دینا چاہیے اس ویڈیو میں جرور سے جرور آپ لوگ کمنٹس کریں دوستوں باقی پانچ یا دس سال والوں کے لیے ببھاگیا پر اکشا ہونا چاہیے اور دوستوں ہمارے مد پردیس میں کچھ ایسے اتیتی سکچک ہیں جن کے پاس میں دس سے پندرہ سال کا ایکسپیرینس ہے لیکن وہ ڈی ایڈ اور بی ایڈ نہیں کر پائے تو ان کے لیے چھوٹ پردان کی جانی چاہیے کیونکہ ببھاگیا پر اکشا کے بعد جن سے گروہ جی تھے دوستوں انہوں نے بھی ڈی ایڈ بغیرہ کچھ نہیں کیا تھا اور وہ کام کرنے لگے تھے اور جب ان کی پر اکشا ہوئی اور پر اکشا میں وہ پاس ہو گئے اس کے بعد میں سرکار نے خود ان کو ڈی ایڈ کروایا تھا آپ لوگ سبھی جانتے ہیں اور آج وہ ادی اپاک کا درجہ ان کو مل چکا ہے مدھ پردیس کے جو گروہ جی تھے آج وہ ادی اپاک بن چکے ہیں لیکن ہمارا کیا ہوگا یہ آنے والا بھوش تے کرے گا اگر ہم میں ہم کو نیمتی کرن چاہیے تو ہم سبھی کو ایک ہونا ہوگا اور ایک ایسی تاریخ ہم کو تے کرنی ہوگی جس سے ہم کو ایک مہینے پہلے سبھی اتیتی سکھکوں کو ایک مہینے پہلے کانپوم ہو کہ اس تاریخ کو ہمیں پرمیسن ملی ہے تو یہ ہمارے جو پردیس اتیتی اکچھ ہیں سمبو بھائیہ ہی کر سکتے ہیں تو آپ سبھی آواز اٹھائیں کہ سمبو بھائیہ کے لیے اور یہاں پر میں نے آپ کو ایک بتا بھی دیا ہے اپ ڈیٹ جس میں سبھی اتیتی سکچک بھائیساب جگدیس ساستری جی سیلیند آچاریے جی اور جو بھی ہیں سنیل پریہار جی اور سمبو چہرن بھائیساب جو بھی ہیں اور ان سے سنتوز کاہار جی میں سبھی سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک ایسا تاریخ فکس کریں جس سے سبھی اتیتی سکچک ہندولن میں آ سکیں باقی آپ سبھی کمنٹ سے بتائیے ملتے ہیں ایک اور نیکس ویڈیو میں تب تک لیے جائے ہند جائے بھارت